کہتا ہے جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب العلم ہوں میری بیس سال عمر ہے میں علم دین کے لیے حاصل کر کے دین کا بیغام پہنچانا چاہتا بھئی آپ انجینئر ہیں کوئی غام نہ کریں آپ اسی فیلڈ میں رہے گا لی دین کا کام کر سکتے ہیں یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ انجینئر بن کے دینے کر گا بلکہ آپ تو اور آسانی سے کریں گے کہ آپ کا حل کا جو ہے وہ پڑے لکھے لوگوں کا ہوا آپ وہی کام کرتے رہیں اپنی ڈگری حاصل کریں اور اس کے بعد پھر دین کا علم حاصل کریں اہلِ علم سے رہیں اللہ والوں سے رہیں اور پھر کام بھئی ابھی آپ دیکھیں نا جی حضرت پیر ذالفقار صاحب ہیں مددہ دلو یہ خود چیف انجینئر تھے یہ پہلے سے کوئی پیر تو نہیں تھے یہ تو چیف انجینئر تھے لیکن اللہ نے جب یہ تر پلٹانا تو وہی انگریزی تعلیم ان کے کام آئی کہ اس دنیا میں جہاں ہمارا عام مولوی نہیں جا سکتا تقریر کے لئے وہ پہنچے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو علماء انگریزی جانتے تھے ان کے بعد علم دنیا بھی بھی تھا انہوں نے جتنا کام کیا ہے اتنا ہمارا عام سادہ مولوی نہیں کر سکتا ان لوگوں کا پیغام جو ہے وہ عالمی پیغام بن گیا پوری دنیا میں انہوں نے پیغام پہنچا ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے ہاں عزت تقیر عثمانی صاحب ہیں اللہ وآخر محمود صاحب ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دونوں علوم سے نوازا یعنی علوم دنیا بھی بھی ہیں علوم دین بھی ہیں اردو بھی ہے عربی بھی ہے امیریزی بھی ہے کئی زبانوں میں مہارت حاصل ہیں اسی لیے انہوں نے اقتصادیات پہ کام کیا ایکانومی پہ ہمارے عام بولوی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ بینکوں کے اندر جو ایکاؤنٹ کھولا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے لسی کیا ہوتی ہے کرنٹ ایکاؤنٹ کیا ہوتا ہے سیونگ ایکاؤنٹ کیا ہوتا ہے انہوں کو پتہ ہی نہیں جب پتہ نہیں فتوہ کیسے دیں گے اسی لیے بالکل اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی دو لیکن ساتھ ان کو دین بھی پڑھاؤ وہ انشاءاللہ جتنا کام کریں گے میرے جیسے مول بھی نہیں کر سکتے